مکمل کاج بنا سکیں اور میں یہ بھی بتاتا چلوں ساتھ میں کہ جنوی چیہ آزار موڈل اور سات آزار موڈل جو ہے وہ ایک ہی طرح کے کاج بناتے ہیں تو یہاں پر جو یہ فٹ لگا ہے یہ ماسٹر فٹ ہے انہیں غور سے دیکھیں اس فٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ فٹ میں چینج کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کون سی فٹ لگانی ہے اور یہاں پر اس فٹ کو دیکھ لیں یہ جو ہے کاج کی فٹ ہے آپ نے یہ اس میں لگانی ہے اور وہ اتارنی ہے اس کا اتارنے کا طریقہ اگر کسی کو نہیں آتا تو وہ بھی غور سے دیکھ لیں یہاں پر جو ہے میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتی ہے یہاں اسے اسے جیسے ہی آپ اوپر کریں گے تو یہاں پر ایک سرخ بٹن ہوگا ہلکہ فلکہ آپ کو یہاں ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا میں ایک کمرا اس کو اس کے قریب لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی سے نظر آسکیں یہاں پر آپ لوگوں کو اس حصے میں ایک کالا بٹن سرخ بٹن نظر آئے گا اسے جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو یہ جو ہے فٹ جو ہے اس کا یہ نکل جائے گا اور آپ نے دوسری فٹ لگانا ہے یہ دیکھیں یہ میری بٹن پریس کر دیں اور یہ اس کا فٹ جو ہے وہ باہر نکل گیا اور اب میں نے کرنا کیا ہے کہ اس میں جو ہے دوسری فٹ لگانا ہے جو کاج والی فٹ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا جو یہ پتری والا نشان ہے اس کے برابر آنا چاہیے اس کا جو فٹ آڑا حصہ ہے اور پھر اس طرح سے ہلکا سے اوپر کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے اوپر کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر یو پریس کرنا ہے ڈال دینا ہے یعنی اس طرح سے اور پھر یہ اس میں فٹ ہو جائے گی اور اب کاج بھی بتا لیتا ہوں کہ کاج آپ نے کس طرح کرنا ہے ویسے تو اس کا جو نشان ہے یہ ریڈ والی نشان یہ بھی میں کیمرہ تھوڑا قریب لے کر جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ یہاں پر یہ کافی نشان بنے ہیں سرخ نشان یعنی یہ سائز ہے مثال آپ نے چھوٹا بار آنا ہو تو اس کو تھوڑا آگے کی طرف کر دیں اور پھر نیچے پریس کر دیں اس فٹ کو تاکہ اسی سائز کا بن سکے میں تھوڑا بنا کر دکھاتا ہوں پھر آپ لوگوں کو اس طرح آسانی سے پتا چلے گا کہ یہ کیسی بنتی ہے مشین سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں جو اس کے ڈسپلی میں نمبر آ رہا ہے یہ تو آٹومیٹکی سلائپ اسٹرٹ ہوتی ہیں لیکن آپ نے آنا ہے سنتیس نمبر پر یہ بٹم پریس کرنے سے سنتیس نمبر میں یہ ہوگا کہ ایک حصہ بنے گا اٹھتیس نمبر میں دو حصے بنیں گے یعنی نیچے والا اور اوپر والا اور اس کا جو انتالیس نمبر ہے اس میں جو ہے اوپر والی حصہ بنے گی میں یہاں پر ایک دو کاج بنا دیتا ہوں تاکہ آسانی سے آپ لوگ سمجھ سکیں یہاں پر میں توڑا کم سائز بنانا چاہوں گا بھی دیکھیں اس کو غور سے یہ میں توڑا آگے کی طرف پریس کر دوں گا اس کا جو یہ تھیر والا نشان ہے ایروز وہ دوسری نشان کے برابر آ جائے گی اس کا یہ ہوگا اور پھر کہ یہ مطلب کم سائز میں بنے گی اس کے کاج اور پھر میں اس کاج کو سٹارٹ کرتا ہوں یہ ایک حصہ بن گیا اب اس کے ساتھ والی حصہ بناتا ہوں یعنی اٹھتیس نمبر اس میں دو حصے ہیں ایک یہ بنے گا اور پھر یہ توڑا سا آگے جائے گا آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہر سائز کا بنا سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ انتھالیس نمبر بناوں گا اب یہ کاج مکمل ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بڑی سائز بن چکی ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں بٹن کاج یعنی بلکل جو کپڑوں کے سائز ہوتے ہیں انہی سائز کا بٹن بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس فٹ کو مزید آگے کی طرف کریں یہاں پر دیکھیں بلکل تیسرے انشان پر آپ نے کرنا ہے اس فٹ کو اور پھر یہاں سے واپس آپ نے سنتیس نمبر سلٹ کرنا ہے کیونکہ وہ تو میں نے الگ کاج بنائی تھی بڑی سائز کی اور اب یہ چھوٹی سائز ہیں پھر اس کے بعد 38 نمبر بناتے ہیں اب یہ جو ہے بلکل وہی سائز بنے گی جسے عام خاص کپڑوں کے ہوتی ہے یہ دیکھیں ان دونوں کاجوں کو غور سے دیکھیں ایک جو ہے بہت بڑی سائز بنی ہے اور ایک جو ہے عام خاص کپڑوں کے سائز بیلی بنی ہے اب یہ کچھ الگ طرح کی لگ رہے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کیونکہ یہ پلاسٹک والے داگے میں بنتے ہیں اور میں نے ان کو عام خاص داگے میں بنا دیا ہیں جن سے کپڑے بنتے ہیں جی تو کاج کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ نے پکو کی طرح بنانی ہے یہ پکو کے لیے آپ نے لگا دینی ہے ڈی فٹ یہ والی فٹ جو ہیں اس میں ہی صرف آپ مرنے والی پکو بنا سکتی ہیں جو دپٹوں کے کنارے ہوتی ہیں اس کے علاوہ دگر فٹ میں یہ مرنے والی پکو نہیں بنی گی اور وہ والی فٹ میں نے اتار دی ہے جس میں ہم نے کاج بنایا تھا اب میں یہ والی فٹ لگا دیتا ہوں فٹ لگانے کے طریقہ سب کا ایک جیسا ہے تو یہ والی فٹ اب میں نے لگا دی ہے میں یہاں پر مشین سٹارٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں پکو سیلٹ کرتا ہوں یہ والی اور یہ اس کے جو ہے نا سائز ہے جو ملنے والی پکو ہے اس کی سائز کافی چھوٹی ہوتی تو اس لئے میں یہ بٹن پریس کرتا ہوں یہاں پر لائٹ لگ جائے گی اور اس کے بعد جو ہے میں یہاں سے اس کو تنگ کرتا ہوں اور پھر اس کے نیچے کپڑا رکھتا ہوں اور دکا دیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے بنتی ہے یہاں میں نے ایک کپڑا رکھ دیا اور اس کو میں یہاں پر تھوڑا سا موڑ دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور پھر یہاں میں مشن سٹارٹ کرتا ہوں اور یہاں پر آپ کو انکل کا ساتھ میں فول کرتے جائے تو بیدی کی توڑی بڑی بنے گی میں اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں سے جو ہے اس کی چھوڑا کے کے لئے لنبائی چھوٹی اور بڑی ہوگی اب یہ جو ہے بلکل پنسائز بنے گی ٹھیک ہے تو اتنا پکو کافر آئے گا میں یہ دھکا رہتا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ کافی خوبصورت جو ہے نا اس نے پکو بنا دی ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نیچے سے یہ یہ کلر استعمال کیا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے نیچے سے بھی سکھ لگانا ہے اور اوپر سے بھی تاکہ یہ پھر ایک جیسے لگیں پکو کرنے کے لئے یہی طریقہ ہے اور اب دیکھیں یہاں پر اس کا جو نیچے سے کپڑا ہے وہ بھی چپ چکا ہے اور وہ نظر آتا بھی نہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو کافی فائدہ من ثابت ہوئی ہوگی آپ ہماری چینل ارسادات مشینز کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہیں اس کو بھی پیس کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں